لہور ہائی کورٹ میں جہاتی عمرہ رازی کیس میں مریم نواز کی نیب نورٹسز کے خلاف عبوری زمانت کی درخواست پر سمات حکومتی دباؤ پر نیب گرفتار کرنا چاہتا ہے مریم نواز کا موقف عدالت کا مریم نواز کی گرفتاری سے دس روز پہلے اگاہ کرنے کا حکم لہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست زمانت نبٹا دی وفاقی وزیر اسد عمر کی زیل سدارت انسی اوسی کا اجلاس کرونا کی صورتحال پر مشاورت پندرہ فیصد سے زائد مصبت کیسز والے شہریوں میں مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز منظور نہ ہو سکی انسی اوسی نے صوبوں کو کرونا ایسو پیس پر مزید سختی کرنے کی ہدایت جاری کر دی مونیٹرنگ کے نتائج کی روشنی میں دوبارہ اجلاس بلا کر فیصلے کیا جائیں گے کرونا ہوا بے کابو ایسو پی زور پابندیاں لا پرواہی سے بے اثر چوبیس گھنٹوں میں وائرس نے اٹھاونے انسانی زندگیاں نگل لی اموات پندرہ ہزار پانسو ایک ہو گئی مزید چار ہزار پانسو چراسی افراد میں وائرس کی تشخیص سات لاکھ پچیس ہزار چھائسو دو افراد کرونا میں مبتلا چھ لاکھ چونسٹھ ہزار سے احتیاب جبکہ چوالیس ہزار پانسو چودہ افراد کے ٹیسٹ کیا گئے کرونا کی تیسری لہر کی وجہ سے پنجاب میں سرکاریوں نیجی میڈیکل کالیجز اور نرسنگ سکولز کو نا کھولنے کا فیصلہ بندش کی مدت میں 20 اپریل تک توسیح کر دی گئی محکمہ سہت نے 29 مارچ کو 11 اپریل تک کالیج اور سکولز بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور وزریعالہ پنجاب عثمان بزدار سے علماء کرام و مشایخ عظام نے ملاقات کی کہتے ہیں محراب و ممبر کے امین عوام کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی تلقین کریں علماء اور مشایخ اپنے ہلکا سر میں ماس پہنی اور ویکسینیشن کرانے کی ترغیب دیں ہیلٹ سسٹم پر کرونا کی وبا سے دباؤ پر رہا ہے موسیقی